کہ یار کسی کی لائف تباہ کرنے کا آپ کیسے سوچ سکتی آپ کی آپ کی روح نہیں کام پی میں بہت زیادہ ڈپریشن میں رہی کسی سے بات کی اتنی کرتی تھی لٹرلی لٹرلی میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتی کہ جو معاملات میرے ساتھ کیے گئے میں نے جو بھی میرے ساتھ واقع ہو میں نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا کیونکہ میں نے اوپر والے بھی چھوڑی ساری بات مجھے آج تک وہ سیٹ بیک نہیں بھولتے کہ وہ جس طرح مائک لے کر میرے پیچھے بھاگ رہا تھا اور اس کو شرم نہیں آئی اس آدمی کو کہ اس کی بھی کل کو کوئی بھیان ہو سکتی ہے فون نمبر جو ہے وہ وائرل کیا گیا کہ اس کو پریشان کیا جائے تو مجھے کافی دھنکا گیا میں جب ڈری نہیں ٹھیک ہے اور جب میں نہیں ڈری تو اس کے بعد انہوں نے یہ سارا معاملہ میرے ساتھ کروا ہے صرف ریٹنگ کے چکروں میں آپ کسی کی زندگی بر بات کر رہے ہو ریٹنگ کے چکروں میں یہ تو سب ادھر ہی رہا جائے گا منٹی تھی کہ میں لڑکیوں کو ڈالرز دے رہی ہوں ان کو کیری مذہب چینج کریں اور دوسرا الزام میرے پر یہ تھا کہ میں مجھے انڈیا سے سفرنی کا تھا لڑائی پاکستانی یوٹیوبروں کے بیچ میں ہو رہی ہے لیکن مجھے لے رہے سارے ہندوستانی اور بناو اور بناو اور بناو تو میں اور کوئی ویڈیو تو نہیں بنا رہا ہوں آج جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی اور جو وکٹم ہے اس نام جت کی اس کا نام ہے ریوہ امران اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر پوری کہانی ہے کیا سب سے پہلے تو میں آپ کا سواگت کرنا چاہتا ہوں ہمارے چینل کے اوپر اور ہمارے جتنے بھی ویورشپ ہے ان سب کی طرف سے آپ کا سواگت ہے تینکیو سو مچ بنتی جی آپ کا بھی شکریہ اور جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ سب میری یوٹیوب فیملی ہے اور مجھے سب سے بہت زیادہ محبت ہے بہت پیار ہے تو اس وجہ سے آج میں یہاں پر حاضر ہوئی ہوں اور بنتی جی آپ نے مجھے انوائیٹ کیا اس کا بھی بہت شکریہ ہمارے ہندوستان میں کچھ چل رہا ہو یا نہیں چل رہا ہو لیکن سانہ آمجد اور شویب چودری کی جو فائٹ ہو رہی ہے اس کو دیکھ کے ہمارے ہندوستان ہی کافی انجوئی کر رہے ہیں ایک سال پہلے سیچویشن آپ کے ساتھ ہوئی تھی اور آپ کو کس نے دہلیج پہ پہنچایا آپ کا چینل ایک دم گروئنگ چینل تھا ملین سو ویو آ رہے تھے ہر ویڈیو پہ لاکھوں ویو آتے تھے ایسا کیا ہوا اچانک سے آپ نے باہر جانا بند کر دیا ہے کیونکہ ہماری بہت ساری آڈینس کو نہیں پتایا کہ آپ کے بارے میں آپ کے ساتھ ایک سال پہلے کیا ہوا تھا تو میں تھوڑی سی وہ کہانی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں سے آپ شروع ہوئے تھے اور کہاں جا کے آج آپ بالکل شانت ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی بنتی جی جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں ایک سال پہلے میرا چینل بہت اچھا گروئ کر رہا تھا اور بڑا زیادہ اچھا کام چل رہا تھا لیکن اس کے لئے مجھے کافی لوگ کرٹیسائز کرتے تھے تھریٹ کرتے تھے کہ تمہاں کام نہ کرو مجھے پہلے کسی بھی طریقے سے انگیج کر رہے تھے کہ یہ کام کرنا بند کر دے کیونکہ ریٹنگ اچھ آ رہی تھی ساری گیم ریٹنگ کی ہے اور ریٹنگ کی وجہ سے جو ہے آج اس ٹائم میرے ساتھ یہ سنیریو ہوا لیبریٹی مارکٹ میں جو جس طرح آپ نے وہ ویڈیو دیکھی وہ کلپ دیکھے کہ وہ جو کیامرہ لے کر وہ جو میرے پیچھے بھاگ رہے تھے جی جی پیچھے بھاگ رہے تھے اور کتنی افسوس کی بات ہے میرے خال سے ان کو شرم نہیں آئی کہ وہ جس طرح مائک لے کر پیچھے بھاگ رہے تھے کیا ان کی بہنیں نہیں ہیں کیا ان کی بیٹی نہیں ہوگی مکہ فاتح عمل ہے بنتی جی اور جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے آپ کسی کی بیٹی کو حریص کر رہے ہو اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ ایسے خوش رہو گے اور کیا آپ ایسے ہی رہو گے اور جن مقاصد کے لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ کروایا گیا وہ بھی اوپر والا جانتا ہے دلوں کے حال اوپر والا ہی جانتا ہے حساب بہتر لینے والا وہی ہے وہ اسی کی ذات ہے جو بہترین حساب کرنے والی ہے بنتی جی اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ کو اچھا ملے گا اگر آپ برا کریں گے تو آپ کو اچھا ملے گا اگر میں اپنے لیے یہی کہتی ہوں کہ اگر میں اچھا کروں گی تو میرے ساتھ بھی اچھا ہوگا اگر میں برا کروں گی تو میرے ساتھ بھی برا ہوگا جی بلکل صحیح بات کہی آپ نے کہ جو اچھا کرے گا اس کے ساتھ اچھا ہوگا برے کے ساتھ برائی ہوتا تو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ آپ کے چینل کے ویورشپ بڑھتی جاری تھی تب آپ کے دشمن جو آپ کے ساتھ والے یوٹیوبری تھے وہ کھڑے ہو گئے اچانک سے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ کے ریونیو کم آ رہا تھا آپ کی ویورشپ کم تھی تب کوئی تھا اس ٹائپ کا شیٹ کیونکہ جو اس ویڈیو کو لے کر آپ کی کونٹروورسی ہوئی تھی ایسے ویڈیو تو سنامجد نے بھی بنایا ہے اور سارے پاکستانی یوٹیوبر نے بنایا ہے ہر دوسرے دن اس ٹائپ کا ویڈیو بنتا تھا پہلے آج کل تو انڈیا کے جو ٹوپک کر کے بناتے ہیں آج کل بیسے ویڈیو نہیں بنتے لیکن ہر ہر پاکستانی یوٹیوبر نے وہ ویڈیو بنایا تھا تو آپ کے ویڈیو میں ایسا کیا ہوا تھا کچھ اسپیشل تھا وہ کچھ یونک بنایا تھا آپ نے میں نے انٹرویو ہی کیا تھا صرف اور الزام میرے پر یہ لگایا گیا کہ میں لڑکیوں کو ڈالرز دے رہی ہوں اور ان کو کہہ رہی ہوں مذہب چینج کریں اور دوسرا الزام میرے پر یہ تھا کہ میں مجھے انڈیا سے فنڈنگ آتی ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ مجھے کہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی اور مطلب میں اتنا لوگ گرانے کے لیے یہ سب کرتے ہیں کہ میں مجھے کس طرح بدنام کیا گیا کس طرح انہوں نے میرے ساتھ یہ سارا معاملات جو ہے وہ کروائے تو بہرحال میں پھر وہی بات کروں گی کہ جس طرح وہ میرے سپیچھے مائک لے کے بھاگ رہا تھا تو کتنا کتنی دکھ والی بات ہے نا کہ آپ کیا شو کروانا چاہ رہے ہو صرف ریٹنگ کے چکروں میں آپ کسی کی زندگی برباد کر رہے ہو ریٹنگ کے چکروں میں یہ تو سب ادھر ہی رہا جائے گا منٹی تھی ایونکہ یہ ریٹنگ یہ پیسے یہ سب کچھ ادھر رہے جگہ ایونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب اپنے چینل کا آغاز کیا تھا نا تو میں اکیلی تھی یوٹیوب پہ جو میں اکیلے کام کر رہی تھی اکیلے کام کرنے سے مراد یہ کہ میں نے کوئی ٹیم میمبر نہیں رکھا واتھا ایونکہ سب نے پوری پوری ٹیمز رکھی نہیں تھی جس میں ایڈیٹر الگ ہوتا تھا جس میں کیمروین الگ ہوتا تھا میں کیمروین بھی خود تھی ایڈیٹر بھی خود تھی سکرپٹ بھی خود لکھتی تھی سب کچھ خود کرتی تھی لیبریٹی مارکٹ میں جاتی تھی دو سال وہاں پہ کام کیا میں نے کبھی کسی سے میں نے کوئی ایکسٹرہ بات نہیں کی کوئی کچھ نہیں اور اس طرح یہ سیناری ہو گیا پہلے تو مجھے کافی دھنکا گیا میں جب ڈری نہیں ٹھیک ہے اور جب میں نہیں ڈری تو اس کے بعد انہوں نے یہ سارا معاملہ میرے ساتھ کروا ہے زندگی مشکل کرتی میرے گھر کے اڈریس جو ہیں انہوں نے جو ہے بڑا لوگوں تک پہنچائے میرے فون نمبر جو ہے وہ وائرل کیا گیا کہ اس کو پریشان کیا جائے پھر اس کے بعد مجھے اپنا گھر جو ہے ہم لوگوں کو مجھے اور میری فیاملی کو چینج کرنا پڑا کتنے قلب کی بات ہے کہ آپ سوسائٹی میں اپنے مقاصد کی خاطر کسی کو اتنا گرا دیتے ہو کہ اس کی زندگی بھی برباد کرنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہو کتنی افسوس کی بات ہے مجھے آج تک وہ سیٹ بیک نہیں بھولتے کہ وہ جس طرح مائک لے کر میرے پیچھے بھاگ رہا تھا اور اس کو شرم نہیں آئی اس آدمی کو کہ اس کی بھی کل کو کوئی بھیان ہو سکتی ہے وہ بھی کسی کے ماں کے پیٹ سے نکلے وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے وہ بھی اس کو کسی نے بھیجا تھا اس کا نام آپ تو نہیں لے گی لیکن میں بول سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس میں نے اپنے ویڈیو میں ثبوت بھی دی ہے علی حمجہ کے ساتھ سنامجد کے ساتھ کافی فوٹو ویڈیو وائرل ہے علی حمجہ کے انٹرویو میں نے ڈال رکھے ہیں جو اس نے انٹرویو میں پاکستان میں بولا وہ پلانٹیڈ تھا اس کو سنامجد نے بھیجا تھا مجھے پتا آپ نام نہیں لیں گے کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے وہاں پر اور آپ تو گھر سے باہر بھی نکلتی تو اب میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ پچھلے ایک سال میں جو آپ کا سینیوری ہوا آپ پہ بلاس فیمی کا آروپ لگایا گیا وہ بھی ایک پلانٹیڈ تھا وہ سب پلاننگ تھی ان کی کیونکہ یہ پورے صحافی لوگ تھے یہ جانتے تھے کس طریقے سے ویڈیو بنانا ہے کس طریقے سے سنسنی پھیلانی ہے اور وہ ویڈیو ملین سو میں کھیلا ملین سو میں مطلب اس میں ویو آئے اور پاکستان کی جنتہ تو بیسے بھی اسلام کے نام پہ کچھ بھی کر گجرنے کچھ تیار ہے ایک در مطلب جہالت کا ٹوپ لے والے پاکستانی تو تو اس کے بعد میں ایک سال جو مطلب یہ سب ہو گیا ہے اس کے بعد سے ایک سال ہونے کو آگیا لگ بے تو یہ ایک سال آپ کا کیسا گجرہ کیا ایکسپیرینس ہر آپ کا ہماری آڈینس کو بتاؤ کیونکہ اتنی پرسنل بات آج تک میرے کو نہیں لگتا کہ آپ نے کسی ایک ساتھ شیئر کی ہو گئی پہلے میں کسی کے ساتھ بنٹی جی شیئر نہیں کرتی تھی لیکن اب مجھے رکھتا ہے کہ میں جو جس چیز کو میں نے سفر کیا ہے وہ مجھے بتانا چاہیے جو بھی میرے ساتھ واقع ہو میں نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا کیونکہ میں نے اوپر والے بے چھوڑی ساری بات اور آپ کہتے ہیں کہ ساری پاکستانی عوام جاہل ہے تو یہ بھی کہنا ٹھیکنی ہوگا بہت سے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ کچھ بیٹر بھی ہیں سارے مطلب نہیں میرے بولنے کا مطلب ہے نائنٹی پرسنٹ جاہل ہے دس پرسنٹ ٹھیک ہے آپ جیسے لوگ دیکھیں بڑی سوس کی بات ہے اگر میں آپ کو پچھلے پورے ایک سال کے ایکسپیرین پتا ہوں مجھے امیجیٹلی جو ہے اپنا گھر شفٹ کرنا پڑا اور بہت بہت تکلیف میں میں نے پورا ایک سال گزارا پھر بھی تھریڈز آتے تھے تیم ہی نے چھے بعد جب میں نے کام شروع کیا پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آئے اور آپ کو بتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے چیزوں کو برباد ہوتے دیکھنا اپنے ہاتھ سے چیزوں کو جاتے دیکھنا میرا اتنا اچھا چینل دب چل رہا تھا اور ان لوگوں نے مل کر سارا کچھ خراب کیا اور الزام بھی کیا کیا لگائے اور لٹرلی لٹرلی میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتی کہ جو معاملات میرے ساتھ کیے گئے اور مجھے جو تھرٹس ملے مجھے جو دھمکایا گیا میرے فیملی جو کہ بہت شریف جو ہے فیملی ہے ٹھیک ہے اب ایسا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو تو نہیں اپنی وجہ سے یہ تو نہیں میں کر سکتی تھی کہ اپنی وجہ سے میں اپنے گھر والوں کو کسی پرابلم میں ڈالوں ہم لوگوں نے گھر شفٹ کیا گھر شفٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے بیمار بھی وہ ہوتا ہے نا کہ ڈراما آپ اس سے نکلتے نہیں ہو میں بہت زیادہ ڈپریشن میں رہی کسی سے بات کی اتنی کرتی تھی کسی سے دوستی نہیں ہے دوستی نہیں رکھتی تھی اور نہ میں رکھنا چاہتی ہوں نہ دوستی وہ کہتے ہیں نا کہوں سے دوستی نہ کہوں سے ویر بس میں اپنا کام اب تو میں مجھے تو سائیڈ لائن کر دیا گیا ٹھیک ہے اس واقعات کے بعد میں تو سائیڈ پہ ہو گئی چلیں میں نے تین مہینے کام نہیں کیا اس کے بعد میں نے جب پوڈکاست شروع کیا وہ میرا سٹارٹ سمجھے میں نے دوبارہ سے شروع سے کام شروع کیا تب بھی مجھے جو ہے وہ ایک ایک ہزار سر پیو آتا تھا لیکن پھر بھی کام کرتی رہی محنت کرتی رہی اور پورا ایک سال ایک مہینہ میں بہت بیمار رہی ابھی جو آپ کی ویورشپ ہے اس سے کچھ گجارہ ہو جاتا آپ کا مطلب اتنی اننگ ہو جاتی ہے آپ کے میں آپ کو یہ ساری سیناریو بتاتی ہوں اس کے بعد ہوا یہ کہ میں دوبارہ سے کام جب سٹارٹ کیا تو انہوں نے بھی پرابلومز کیریئٹ کرنی کی لیکن پھر جب میری ریٹنگ جو ہے وہ ڈاؤن چلے گئی تو معاملات جو ہیں وہ پھر ان کے تھوڑا سی دل کو سکون ہو گیا کہ چلو یا جو ہم کرنا چاہ رہے تھے تو وہ تو پوسیبل ہوئی گیا جو ہم کرنا چاہ رہے تھے زندگی برباد کسی کی کرنا چاہ رہے تھے وہ تو ہو گئی پھر اس کے بعد ایک مہینہ میں پورا بیمار رہی اور میں نے سوچا کہ گھر بیٹ کر اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے جب میں بیمار تھی اس بیماری کے دوران لٹرلی مجھے ڈاکٹر اشتیا کے حمد صاحب نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مجھے انٹرویو دیا اور جب انہوں نے مجھے میں یقین کریں بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی جب میں وہ مجھے ٹائم دیتے تھے نا انٹرویو کا میں اٹھتی تھی میرے اتنی حمد نہیں ہوتی تھی کہ میں واش روم میں جا کے اپنے مو پر پانی کا چھٹے مارو اور میں اٹھتی تھی ایسے ہی چیئر پر بیٹھتی تھی اور ایک لپسٹک لگاتی تھی تاکہ کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یار یہ تو ٹائم پاس کر رہی اپنے چینل پر اور لگا کر اور ایون کہ میرا پورا مو سویل تھا سویل لٹرلی آم میری ساتھ آٹھ مہینے پہلے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں میں تب نکلی باہر اپنی فیملی کے ساتھ میرے فادر مجھے لے گئے کہ تم ڈپریشن میں نہ جاؤ یہ تھا کہ میں ڈرپ لگانے کے لیے جاتی تھی اور وہ لگا کر آ جاتی تھی اور جب میں آتی تھی تو بلکل ہوش نہیں کرتی تھی سارا دن سو ہی رہنا سارا دن ہوش ہی نہیں کرتی تھی میرے پیرنٹس مجھے دیکھ کر لٹرلی جب میری ماں کے آنکھوں سے آنسوں نکلتے تھے تو میں وہ ان کو یہ وہ احساس نہیں ہے کہ انہوں نے جو غلط کیا جو میری ماں کے آنسوں تھے تو میں یہی کہوں گی کہ میری مدر کے آنسوں مقاف آتے عمل ہے تو کسی کی بہن بیٹیوں کے ساتھ اگر آپ اس طرح کرو آپ کی بہن بیٹیاں بھی آپ ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں آپ ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ عورت کی عزت کرنا سیدھیں سب سے پہلے آپ اس تک عورت کی عزت نہیں کریں کہ میرے خواہد آپ انسانیت کے تقاظوں سے ہی گر گئے ہیں کہ اگر آپ ایک عورت کی عزت نہیں جو آپ کے ساتھ جو بھی ہوا بڑا اور اس کے بعد اب یہ سیچویشن ہے کہ جب میں نے انڈور کام شروع کیا تو اب سب ہیں وہ انڈور پہ آگے میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہی مجھے بڑی خوشی ہے لٹرلی میں ان جیسی نہیں ہوں کہ سب کو کہوں کہ تم نے تو میرا کوپی کر لیا تم نے تو یہ کر دیا بہرال میں انڈور شروع کیا مجھے خوشی کہ میرے یوٹیوب فاملی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور مجھے آج بھی وہ ٹراما میرے مجھے میں اتنا بیٹھا ہوئے کہ میرا دل کبھی کبھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے میں کہتی ہوں کہ یار شرم تو شرم نہیں آئی ان لوگوں کو لیکن پھر بھی پھر بھی میں بس یہی ہوں گی کہ آپ کر بھلا تو ہو بھلا کرو گے بھلا تو اچھا ہوگا نہیں اچھا ہوگا تو آپ نے اچھا بھی کیا ہوگا دیکھیں پیسے چینل کی ریٹنگ اپنے ایک مقام سب ادھر آ جائے گا ہو سکتا ہے کہ کل جو ریٹنگ آ رہی ہے میں اس میں خوش ہوں یہ جو ریٹنگ آ رہی ہے کل نہ آئے ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھا کام ہو جائے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نہ ہو تو اس چیز کے پیچھے ایک دوسرے سے لڑنا جس کا وجود ہی کوئی نہیں آنے والے ٹائم میں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کنسسٹنٹ ہے بھی ہے کہ نہیں پرمنٹ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی بندی جی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی لیکن وہ 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 چیز نہیں میرے ذہن سے نکھتی کہ جب وہ اس کے بعد بہت سی میں یہاں پر آپ کو کیا باتیں بتاؤں بہت سی چیزیں میرے سامنے ہیں میرے پاس بہت سے پروف جی آپ ایسی باتیں شیئر مت کیجئے گا جو آپ کو اور آپ کو جانتا تکلیف میں ڈالے ہو کیونکہ آپ نے پچھلے ایک سال سے سفر کیا ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں ہم تو صرف ہماری اوڈینس ہے وہ یہ جاننا چاہتی تھی صرف اسی بنا پہ آپ کو بلایا تو آپ کی کہانی جاننے کے بعد تو ہمیں کافی سانبوتی ہے آپ کے ساتھ میں اور میں یہی بولنے والا تھا کہ جو آپ کے ساتھ ایک سال پہلے کیا گیا ویسے ایک پاکستانی یوٹیوبر ہے وہ بھی پبلیوکٹی ایکشن لیتے ہیں جیسے پہلے آپ لیتے تھے ہج کل یہ کہانی اس کے ساتھ دھرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ اس کے اوپر بھی اگر آپ کوشش وہ بھی اچھے طریقے سے پتا ہے میں صرف یہ ہی کہوں گے کہ آپ لوگ اچھا سوچو لوگوں کے ساتھ آپ اچھا کرو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا کسی کو گرانے سے آپ کا نہیں سمر جائے گا کسی کے زندگی برباد کرنے سے آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہو جائے گا اور باقی جو کرتے ہیں وہ ان کا thought process ہے انہوں نے جو کیا بھگتیں گے مقافات عمل ہے وہ کرے گے اور جو اچھا کرتا ہے پھر وہی بات دھو رہا ہوں گی کیونکہ وہ چیزیں اس قدر میرے mind میں ابھی تک وہ اس کے set back آتے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی میری ماں جب وہ رویا کرتی تھی تو لٹرلی وہ مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ وہ جب رو رہی ہے لیکن پھر بھی پھر بھی وہ time ہی تھا میرا ہم لوگوں کے لئے مشکلیں create کی گئیں تو وقت تھا گزری گیا اب بس اپنی خیر منانی چاہیے انسان کو کیونکہ مقافات عمل ہے انسان ادھر ہی سب کچھ بھگت کے جاتا ہے ادھر ہی سب کچھ لے کے جاتا ہے اور جس چیز کے پیچھے انسان اکڑتا ہے وہ ہی انسان کی نہیں جاتی چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو بنتی جی کوئی بھی چیز permanent نہیں ہے اگر آپ کے کوئی بھی محبت ہو چاہے پھر کسی چیز سے لگاؤ ہو یا کسی چیز پر لالچ ہو کوئی بھی چیز permanent نہیں ہے میں نے آپ کو کہا کہ میں صرف شوق سے کام کر رہی جائے گا یا کوئی انسانیت کے تقاضی سے اتنا گر جائے گا کہ یار کسی کی لائف تباہ کرنے کا آپ کیسے سوچ سکتے ہیں آپ کی روح نہیں کام پی آپ کا ضمیر نہیں آپ کو ملامت کیا آپ ابھی بھی جو میرے ساتھ کروانا چاہ رہے وہ کسی اور کے ساتھ تاکہ وہ بھی رستے کا کانٹا ہٹ جائے مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اور حربیں آزما رہی ہیں باقیوں کو بھی گنا دے گئے دیکھتے ہیں چلے آنے والا ٹائم ہے اب وہ مجھے تو مجھے تو ہٹا دیا چلے میں تو ایک سائیڈ پہ ہو گئی اور باقیوں کو ہٹا دیں اب جتنے لوگ کام کر رہے ہیں بنتی جی تو انٹرنیٹ گائب ہو گیا تھا جیسا کہ آپ کو بتایا پاکستانیوں کا انٹرنیٹ مہان انٹرنیٹ نے پاکستانیوں کا یہ ہمیشہ گائب ہوتا رہتا ہے دھوکہ دیتا رہتا ہے تو واپس سے کنیکٹ کیا ہے اور ربا جی آپ کا ایک بات پھر سے سواگت ہے آپ کی کہانی ہم نے سنی ہم کو سننے کے بعد کافی افسوس ہوا اور میری دلی سانبوتی ہے آپ کے ساتھ میں کہ جو آپ کے ساتھ میں ہوا وہ کسی اور یوٹیوبر کے ساتھ نہیں ہے اور میں تو یہ بولنا چاہوں گا پاکستان کی جتنے بھی یوٹیوبر ہے یہ جو پاکستانی یوٹیوبر ہے جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ شانتی کرنا چاہتے ہیں ہم امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو میں ان پاکستانیوں کو یہ بولنا چاہوں گا تم اپنے آپ کو تو پہلے شانت کر لو تم تو خود دنیا کے سامنے لڑکے اپنا تماشاں بنا رہے ہو ایک عورت جو میرے سامنے بیٹی ہے اس کی جندگی غراب کر دی یہ گھر سے بار تک نہیں جا سکتی ہے کیا آپ پاکستانی یوٹیوبروں کے پیسے سے بڑھ کے کسی کی جندگی ہے کیا شرمانی چیز شیم اون پاکستانی یوٹیوبر جس نے اس کے اس کنڈیشن پر پہنچا دیا آج اس کی پانی پوری کھانے کے لیے بھی گھر سے بار نہیں جا سکتی ہے کیونکہ اگر کسی جہادی نے اس کو دیکھ لیا تو وہ اس کو قتل کر دیں گے کیونکہ وہ ویڈیو قریب سات ملین ستر لاکھ سے زیادہ پاکستانیوں نے دیکھی ہے اور وہ سب کے سب اس کے خون کے پیاسے ہیں سپورٹ کرتے رہیں سر کے چینل کو بھی ہے وہ ذرا سبسکرائب کیجئے گا ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں دیں اجازت اور سر کو بھی دیں اجازت میرا میرا انٹرویو میڈم آپ اجازت مت لیجئے میں اجازت لینے چلو آپ کے چہرے پر اسماعیل آئی جاتے جاتے اچھا لگا ہم کو میں آپ لوگوں سے یہ بولنا چاہوں گا کہ پوری کہانی ریباکیا آپ نے سنی لی اب آپ کو خود decide کرنا ہے کہ ریل میں ویلین ہے کون اور جو ویلین ہے وہ اپنے آپ کو معصوم بتانے کی کوشش کرنے میں لگا ہوا ہے کیونکہ میر کو تو پچھلے ایک سال سے پتا اور جو بھی ہمارے ویور ہیں سسکرائبر ہیں ان کو اچھی طریقے سے پتا جو ایک سال پرانے کہ ایک سال پہلے کیا ٹوپی ٹراما یہ چلا تھا تو کسی کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو نئے یوٹیوبر ہیں جو ریباک کو نہیں جانتے ریباک کی کہانی کو نہیں جانتے تو کہانی آج آپ کے سامنے آپ نے سنی تو آپ لوگوں کیا بیچارے آپ کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیے گا اور ریبا جی آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمیں بہت دھوک اور افسوس ہے آپ کے ساتھ اتنا برا ہوا اپنا خیال رکھیے گا پاکستان میں جہادیوں کی کوئی کمی نہیں ہے کول گھر پہ کھائیے باہر مجھ جائیے لیکن گھر میں پارسل کر کے مانگوا کے کھا سکتے ہیں آپ تینکیو تو دوستو پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کی جو بھی رائے ہو کمنٹ شکچن آپ ہی کا ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے پاکستان سے لیٹڈ ویڈیو لاتا رہے تھا جے ہند بندے مہتر رہم جے شیر رہم جے شیر رہم جے شیر رہم